دعایں ویسے تو اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں ہر وقت سنتی ہے لیکن کچھ وقت ایسی بھی آتی ہے جس میں ہمیں دعا مانگنے سے چھوکنا نہیں چاہیے چلیے جانتے ہیں دعا قبولیت کے ایسے دس کچھ خاص وقت جن میں دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے سجدے کے وقت بندہ اللہ کے سب سے قریب رہتی ہے تو سجدے میں دعائیں مانگیں اجان اور اکامات کے بیچ دعائیں قبول ہوتی ہے بارش اللہ کی رحمت ہے اس لئے بارش کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے دعائیں مانگنے کی کوشش کیا کریں رات کی آخری حصہ میں یعنی تحجد کے وقت ضرور دعائیں مانگیں جمعہ کے دن اثر اور مغرب کے بیچ دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہے روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اس لئے اکتار سے پہلے دعائیں مانگیں رمجان مہنے کی آخری دس رات میں سے کوئی ایک رات سب قدر کی آتی ہے اور اس رات کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے سفر کے سمیں اللہ تعالی بندے کی دعائیں سنتی ہے عرفہ یعنی حج کے دن اللہ کسی کی دعائیں واپس نہیں کرتی تو اللہ تعالی سے ان سب وقت خوب ساری دعائیں مانگیں اور کچھ دعائیں ہمارے لئے بھی کریں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کوئی رائے ہو تو کومنٹ کریں اور ایسی نولیجبل ویڈیوز کے لئے دس مول بند چینل کو سبسکرائب کریں دس مول بند چینل کو سبسکرائب کریں